ڈیٹا پیٹرنز کو ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ایکچلی انویو کے اندر کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں میں تھوڑی سی اور زیادہ آپ کو انسائٹ دینے کی کوشش کروں گا سم بیسک ٹپس دینے کی کوشش کروں گا اس لیکچر میں کہ آپ نے نوڈز کیسے کریئٹ کرنا ہے اس کو گروپ نوڈز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اور پھر فنکشنز کیسے کرنا ہے آپ کو یہ اگلی سلائیڈ میں نظر آرہا ہوگا کہ کریئٹنگ نوڈز کیسے بناتے ہیں جب آپ نے کریئٹ کے اوپر کلک کیا تو آپ کے پاس آپشن آگئی نوڈز کی جب آپ نے اس کے اوپر نوڈز کے اوپر کلک کیا تو پھر آپ کے سامنے نوڈ بھی ہے کیس بھی ہے ریلیشنشپ بھی ہے اور یہاں کریئٹ ایز ای نوڈ آپ نے پہلا جو سب سے پہلے کام کرنا ہے پھر کریئٹ ایز ای نوڈ بنانا ہے یا پھر آپ کریئٹ ایز ای کیس یہ دونوں میں نے آپ کو terminologies پیچھے بتائی ہیں کہ نوڈ سے کیا مراد ہے یعنی concept یا construct اور case سے مراد کیا ہے کہ آپ کا unit of analysis کس case study کو یا case history کو آپ quote کر رہے ہیں پھر آپ ان کو یہ colors ہیں ان میں سے کوئی ایک color کسی ایک کو دے دیں ایک word کو بھی دے سکتے ہیں case کو بھی دے سکتے ہیں it's up to you کہ آپ نے kiss کو کیا دینا ہے اور یہ نوڈ جو basic concept ہے اس کو بھی یہ نوڈ زیادہ concept ہیں جبکہ single node ایک concept ہے یہ آپ نے کیا تو اس کے بعد اگے آپ اگلے slide پہ آئیں گے تو یہاں آپ کو پتا چلے گا کہ ایک تو آپ نیا code بنا سکتے ہیں یعنی node بنائی node کو آپ code کے equal لے رہے ہیں یا صرف ایک basic concept لے رہے ہیں it's up to you لیکن دوسری interesting چیز آپ کے پاس ہوتی ہے جو کہ دوسرے software میں نہیں ہے خاص طور پر max qda میں نہیں ہے that is the auto coding auto coding سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے اوپر click کیا آپ نے کرنا کیا ہے go to analyze tab coding group یا auto coding groups کی فارم میں آپ نے coding کرنی ہے یا auto coding تو میں یہاں آپ کو auto coding کا بتا رہا ہوں اس auto coding کے اندر جو ہی آپ نے کیا تو یہ آپ کو ہزار code بھی بنا کے دے سکتے ہیں آپ اس کو limit بتا دیتے ہیں کہ مجھے صرف دس code چاہیے تو آپ کو دس کر کے دے جو سب سے زیادہ frequent word use ہو رہے ہیں concepts to use ہو رہے ہیں آپ اس کو پانچ کی limit بھی دے سکتے ہیں آپ اسے ہزار کی limit بھی دے سکتے ہیں تو limit آپ نے دینی ہے بتانا ہے آپ نے اس کو envivo کو کہ basically آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ دس برڈز codes کی auto coding چاہ رہے ہیں آپ بیس کی چاہ رہے ہیں آپ زیادہ کی چاہ رہے ہیں تو generally advisable ہے دس پندرہ بیس تیس codes آپ لے لیں جو frequently آ رہے ہیں depending upon your nature of data کہ data کتنا بڑا ہے اور اس کی overall context and syntax کیسا ہے تو basically یہ ہوگا پھر اس کے علاوہ range codes اس میں ہیں code in envivo ایک تو یہ auto coding خود سے کر رہے ہیں ایک آپ کر رہے ہیں تو ان دونوں میں آپ نے identify کرنا ہے کہ نہیں اس کی coding یہ ہے لیکن میں اس کو change کر کے میں اپنی coding یہ کر رہا ہوں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ envivo کی coding ہے یہ آپ کی coding ہے اور پھر اس کے بعد range of codes کہ وہ دس code ہیں بیس ہیں جو کہ میں نے آپ کو already بتایا وہ چیزیں آ جائیں گے پھر اگلے tab میں آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا جو ہم نے پیچھے discuss کیا کہ query کیا ہوتی ہے query is the most important tab in envivo یہ word search کے لیے use ہوتا ہے یعنی ایک word یا phrases کو search کرنے کے لیے use ہوتا ہے words phrases from the sources sources سے مراد کہ آپ کا unit of analysis اور جتنے text آ رہا ہے یہ آپ کو pattern find کر کے دے سکتا ہے on the basis of coding کہ کیا کیا patterns ہیں مثال کے طور پہ political participation بالی example یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کے اندر کتنی دفعہ یہ word use ہوا ہے پھر اس کے pattern کیا ہیں violence ہے یا اس کے اندر civic values ہیں یا اس کے اندر democratic values ہیں یا اس کے اندر ایک قسم کی civil participation ہے پھر اس کی base کے اوپر آپ word cloud generate کر سکتے ہیں word tree کر سکتے ہیں word cluster کر سکتے ہیں اس query کی base پہ یعنی آپ query دیتے ہیں query آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں for example coding comparison کر سکتے ہیں compound farm میں یا group کی farm میں it's up to you کہ آپ نے اس کو کس طرح سے لینا ہے یہاں پہ query wizards کا بھی لفظ use ہوا ہے کہ آپ overall پورے data pattern کے اندر کس farm میں یا کس طرح کی اس کی outlook نظر آ رہی ہے تو ہمیں envuo میں یہ functions in queries coding auto coding یہ چیزیں ابھی تک سکھی اور ہمیں اس سے data کو کس طرح سے envuo کے اندر ڈالنا ہے اور پھر اس کو process کرنا ہے اور پھر کس طرح کے pattern ہمیں نظر آتے ہیں word cloud کی farm میں word tree کی farm میں یہ word cluster کی farm موسیقی موسیقی